بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں عزر محمد قریشی ایک مرد بات کو عزر چیف ٹی میں خوشمدید کہتا ہوں تو آج میرے پاس ایک ہواوے کا موبائل آیا ہے تو سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کو میں یہ ویڈیو بتانے جا رہا ہوں کہ ہواوے کا موبائل میرے پاس ایک سیٹ آیا ہے یوک اتیس جس کا مارڈل نمبر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایف آر پی لگا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پر آپ نے وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں وائی فائی کا پاس فٹ دے دینا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح وائی فائی کا پاس فٹ دینا ہے تو آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی کنیکٹ ہو چکا ہے میں نے بیک کیا ہے تو بیک کرنے کے بعد ڈیس اگری کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پھر یہاں وائی فائی والے اپشن پر اور آپ نے بیک کر دینا ہے اس کو آپ نے پھر واپس آ جانا یہاں پر آپ کی لینگویج شروع ہوتی ہے سیلیکٹ لینگویج پر آپ نے آنا یہاں پر آپ نے دو انگلیں پرائس کر کے رکھنی ہے یہ والا اپشن جاتا آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے اس کو یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے اور یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے آپ نے نیکسٹ نیکسٹ کرنا ہے دو دو بار آپ نے نیکسٹ نیکسٹ کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ 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 پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے پھر آپ نے فینش کر دینا ہے یہ آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے یہاں پر آپ نے ٹالک بیک سیٹنگ آپ نے اس کو یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر ایسے کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو آف کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اٹاک آف ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے پرائیویسی پالیسی پہ آنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایکسپٹ کرنا ہے اور یہاں نو تھنکس کہہ دینا ہے نو تھنکس کہنے کے بعد آپ نے سیدھا اوپر جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ لکھنا آپ نے کیوک شارٹ کارٹ میکر گوگل پہ لکھنا چاہتے ہیں کیوک شارٹ کارٹ میکر لکھنے کے بعد آپ نے یہ پہلے والا کیوک شارٹ کارٹ اپی کے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے والے آپشن کو کلک کر لینا ہے آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے یہ لیٹسٹ ورجن ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اگر یہ نہ چلے تو دوسرا کر لیتے ہیں یہاں ڈونلوڈ پہ آ جانا ہے آپ نے تو یہاں سے اوکے کر دینا اس کو یہ دیکھیں یہ ڈونلوڈ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے کہ جب تک یہ ڈونلوڈ ہو جائے تو اس وقت میں ویڈیو پاس کرتا ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو میں پاس کی تھی آپ نے یہ 3 ڈارٹس پہ جانا ہے تو یہاں help and feedback پہ آپ نے help and feedback پہ آپ نے اپنے کلک کرنا ہے اگر یہ ڈونلوڈ ہو گیا ہو تو help and feedback آپ کے سامنے آ جائے گا اگر یہ ڈونلوڈ نہ ہو تو آپ کے سامنے help and feedback نہیں آئے گا تو آپ نے ہیلپنٹ فیڈبیک آپ کا آگیا ہے آپ نے اس پہلی وائلی ڈونلوڈ فائل پہ اپنے کلک کرنا ہے تو آپ نے انتظار کرنا ہے یہاں آپ نے کسی بھی لخائی پہ یعنی کہ اپنے یہ ایسے کر دینا ہے تو اوپر سرچ والا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے ایسے کلک کر کے رکھنا ہے اور سرچ والے اپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہاں فائل لکھنا ہے فائل آگئی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ای ایگری آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اپلیکیشن میں جانا ہے اور آپ نے ایپ پہ جانا ہے یہ والا یہ والا آپ کا نہیں چلے گا یہ لیٹسٹ مارڈل ہے یہ ورک نہیں کرے گا آپ نے بیگ جانا ہے پھر بیگ جانا ہے اور پھر بیگ جانا ہے تو پھر بیگ آپ نے جانا ہے آپ نے اسی اپشن پہ جانا ہے جہاں سے آپ نے ڈونلوڈ کرنا ہے یہ آگئے کیونکہ شرٹ کٹ میکر کی ویب سائٹ دوبارہ آگئی ہے آپ نے اس کو بیگ کرنا ہے یہاں سے بھی یہ والا ورک نہیں کرے گا کیونکہ میں روزانہ اس پہ کام کرتا ہوں آپ نے نیچے کی طرف ہونا ہے یہ انڈرائیڈ والا یہ والا آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے یہ والا آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے ٹو ایم بی کی یہ فائل ہے آپ نے اس کو کینسل کر دینا ہے تو میں ویڈیو پاس کرتا ہوں اگر یہ جب تک ڈونلوڈ ہوتا ہے آپ نے پھر تھری ڈاٹس پہ جانا ہے اوپر کی طرف ہیلپ اینڈ فیڈ بیک آپ نے رکھنا ہے آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے ہیلپ اینڈ فیڈ بیک کو آپ نے پہلی والی فائل پہ کلک کرنا ہے وہی اپشن اپنے دورانہ ہے آپ نے کسی آئیکن کو اپنے پریس کر کے رکھنا ہے تو آپ نے یہاں سرج پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے فائل فائل لکھنا ہے یہ فائل آگئی ہے آپ نے اس کو اپن کرنا اور اپلیکیشن میں جانا ہے اور ابھی تک ہماری فائل ڈونلوڈ میرے خیال سے نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری دونوں فائلیں دوسری والی فائل ڈونلوڈ ہو چکی ہے آپ نے اس کو انلاک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اور ایکسپٹ کر دینا ہے اور اپن کر لینا ہے اور ڈیلیٹ والی آپشن پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے گوگل اکونٹ منیجر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے پہنچ پہ والا آپشن آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے تو آپ نے پھر اس پہ ٹرائی پہ کلک کرنا ہے تو آپ نے یہاں تھری ڈارٹس پہ جانا ہے اور سائنن بروزر پہ جانا ہے اور اوکے کر دینا ہے ادھر میں اپنا ایمیل ایڈرس ڈالتا ہوں اور نیکسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد پاسورٹ ڈالتا ہوں میں ویڈیو پاس کرتا ہوں یہ میں نے اپنا پاسورٹ ڈال دیا یہ آپ اس کو لے رہا ہے یہ فائی منٹ تک آپ کو ٹائم دے گا تو میں آپ نے اس کو ہونے دینا ہے آپ نے اس کو کینسل وغیرہ نہیں کرنا ہے آپ نے ٹرائی کے بعد یہ ٹرائی کے بعد آپ نے تو میرے چیز سے پورا بیک کرنا ہے بیک کرنا ہے بیک کرنا ہے بیک کرنا ہے آپ نے پورے موبائل کو بیک کرنا ہے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے زبان سیٹنگ کرنے کے بعد لینگوی سیٹنگ کرنے کے بعد آئی ایگری پر آپ نے کلک کر دینا ہے مور پر آپ نے کر دینا ہے اور کلک کر دینا ہے آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے سکپ کر دینا ہے ٹرائی کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کر لینا ہے تو ری سٹارٹ موبائل کو آپ نے ہونے دینا ہے جب ٹرائی کا اپشن آئے جائے تو ای میل ڈال دیا ہے تو آپ نے اپنے موبائل کو ری سٹارٹ موڈ پر لگا دیا ہے ری سٹارٹ موڈ پر لگا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرا موبائل آن ہو چکا ہے اگر یہ موبائل آپ کا آن نہ ہو اگر اسی سیٹنگ میں چلا جائے اس لینگویج کی سیٹنگ میں تو آپ نے اس کو نیکسٹ 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 کر کے آپ نے اس کو آن کر لینا ہے ابھی یہ میرا موبائل فرحال آن ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کو ڈریکٹلی ری سٹارٹ کیا تھا یہ میرا موبائل آن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اس کی سیٹنگ میں جانا ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے جو اپنا ایمیل ایڈرس ڈالا ہے آپ نے اکانٹس پہ جانا ہے یہاں گوگل پہ جانا ہے اور اپنا ایمیل ایڈرس جو ہے نا وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے یہاں سے یہ ریموو ہو جائے گا آپ نے اس کو ریموو کر دینا اور آپ کا موبائل اوکی ہو جائے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا میں اسی بھی جاز چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نگے بان